اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ بتھیں چھپے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ دوستو ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون پنجاب پولیس شارک کمال کے گھر بجلی کی شکایت کا اضالہ کرنے کے لیے جانے والی لیسکو کی دو رکلی ٹیم کو بارہ گھنٹے تک یرگمال بنائے جانے گبال ٹیم کو چھوڑ دیا گیا گارڈن ٹاؤن سب ڈویین کے دو لائن مین وسیم ارشاد اور سہیل پر مشتفل لیسکو کی ٹیم ڈی آئی جی شارک کمال کے ویسے تو یہ شارک کمال ہے شارک کمال کے اہل خانہ کی شکایت پر اضالہ کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچیں لیسکو ٹیم اپنا کام اکمل کرنے کے بعد جب واپس جانے لگی تو ڈی آئی جی شارک کمال نے لیسکو کی ٹیم کو اضافی کام نبتانے کا حکم دیا رات ہونے کی وجہ سے جب ٹیم نے کام سے انکار کیا تو ڈی آئی جی شارک کمال کے سکیورٹی سٹاف نے دونوں لیسکو کے اہلکاروں کو سرکاری گاڑی سمیت حراست میں لے لیا اور انہیں لیسکو کی سرکاری گاڑی میں پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں بارہ گھنٹوں تک یرغمال بنائے رکھا ڈی آئی جی کے اس اقدام سے متعلقہ سب ڈیویزن کے مختلف علاقوں سے معصول ہونے والی شکایات کا زالہ بھی نہیں کیا جا سکرا جس سے اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون پنجاب شارک کمال کا کہنا کہ یہ الزمات بے بنیاد ہیں چھ ماہ سے بجلی کے مین کھمبے سے لائٹ خراب تھی جس کی شکایت متعدد بار درج کی گئی لیسکو کے اہلکار عارضی طور پر کام چلا کر چلے جاتے ہیں جس سے گھر کی متعدد الیکٹرک کی چیزیں خراب ہو چکی ہیں رات بھی بجلی کی خرابی کے باعث لیسکو کے عملے کو کمپلینٹ کی لیسکو کا عملہ وہاں آیا مگر عارضی کام کر کے چلا گیا لیکن کوئی بھی لیسکو اہلکار گھر میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کو یہ ارگمال بنایا گیا تو جناب یہ ہے ہماری پولیس کا کام پولیس ہماری محافظ ہے اور اسی پولیس نے بجلی ٹھیک کرنے گئی جو لیسکو کی ٹیم تھی اس کو بارہ گھنڈے تک یہ ارگمال بنائے رکھا اجازت دیجئے اللہ حافظ